آپ کی یہ ڈیزیز ہے سی او پی ڈی کا لفظ جب بھی آپ کہیں سنیں ایکچلی یہ دو ڈیزیزز کے کمبینیشن کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہے آپ کا کرونک برانکائٹس اور دوسرا ہے آپ کا کرونک ایمفائسیما کرونک برانکائٹس اور ایمفائسیما یہ دو پریزنٹیشنز ہیں ایک ہی ڈیزیز کی یعنی کہ کرونک پلونری ابسٹرکٹیو ڈیزیز کی دو پریزنٹیشن ہے کہ پیشنٹ میں ایمفائسیما اور برانکائٹس یہ دونوں ایک ہی وقت میں چل رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایمفائسیما کسی پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور برانکائٹس کام ہوتا ہے بعض دفعہ کسی پیشنٹ میں برانکائٹس زیادہ ہوتا ہے اور ایمفائسیما کام ہوتا ہے لیکن یہ دونوں کو اگزسٹ کرتے ہیں ایک ہی وقت میں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں برانکائٹس کی تو it is just the inflammation of bronchi کہ جو آپ کے برانکائی ہیں پرائیمری برونکائی ہے سکینڈری برونکائی ہے ترشیری برونکائی ہے اس کی انفلمیشن اور برونکائیٹس کہہ دیتے ہو لیکن اگر ہم بات کریں انفائسیما کی تو انفائسیما میں ایکچولی آپ سب کو یاد ہوگا آپ سب نے ماشالاللہ سے پڑھا ہوگا کہ ایک ریسپیریٹوری برونکیولڈز ہوتے ہیں ترمینل برونکیولڈز ہم جنہیں کہتے ہیں پرائیمری، سکینڈری، ترشیری پہ اس کے بعد terminal broncules ہوتے ہیں terminal جہاں پر Elvularies ہوتی ہیں اور Elvularies جو ہے انہوں میں gaseous exchange ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے lungs کے جو functional unit ہوتے ہیں وہ آپ کے terminal broncules ہوتے ہیں جہاں پر gases کی آپس میں exchange ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر sheogen آپ کی ابزورب ہو رہی ہوتی ہے اور کاربن ڈائکسائٹ کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ Elvulai Core الویو لائی کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہوا سے بھری ہوئی تھیلیاں ہوتی ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی ہوا سے بھری ہوئی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کے ارد گرد جو ہے نا وہ بلڈ ویسلز جا رہی ہوتی ہیں جن کے ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ بلڈ ویسلز اوپر کی طرف ایسے موف کر رہی ہوتی ہیں ایسے نیچے سے موف کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر آپس میں جو ہے نا وہ گیس ویز ایکسچینج ان کے اندر آپس میں ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے this is the structure of alveolai جب یہ alveolai کی یہ ایک alveolai ہے اس alveolai کی walls destroy ہو جائیں یہ walls damage ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اور جب ان کی walls damage ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ alveolai چھوٹی چھوٹی alveolai کی جب walls damage ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بڑی ایسے alveolai بن جاتی ہے اور اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے fluid آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس condition کو ہم کہتے ہیں emphysema اور ڈاکٹ صاحب یہ irreversible condition ہے یہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر ایک دفعہ pre emphysema ہو جائے emphysema میں کیا ہوتا ہے alveolar valve alveolai کی جو دیواریں ہیں وہ destroy ہو جاتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں پانی بھر جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں emphysema ٹھیک ہے تو یہ permanent enlargement ہو جاتی ہے permanently یہ بڑی ہو جاتی ہیں یہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو ڈاکٹ صاحب دو چیزیں ایک chronic bronchitis اور ایک emphysema یہ ایک ہی disease کی presentation ہے جن کو ہم کہتے ہیں COPD بعض دفعہ COPD جو ہے اس میں bronchitis کسی patient میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور کسی patient میں آپ کو emphysema زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں تو bronchitis میں دیکھیں bronchitis میں just inflammation اور excess mucous production ہے سیم جیسے آپ نے استما میں پڑھا تھا کہ اس میں بھی inflammation اور excess mucous production ہوتی ہے اور emphysema میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو alveolai کی walls ڈیمج ہوتی ہیں دیکھو جیسے یہ ایک proper ایسے boundary ہے ایک proper ایسے دیوار بنی ہوئی ہے کیسے آپ اس میں اور اس کو اس طرف زیادہ دیکھیں تو کیسے یہ ایک پورا کا پورا ہے کیسے structure بنا ہوا ہے اور اس کے بیچ والی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی جو alveolais ہیں وہ ملکر انہوں نے ایک بڑی permanent diluted alveolai بنا دی ہے جو کہ یہاں اس میں damage cause کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جنابِ اللہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ structure آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ emphysema کا اور اوپر chronic bronchitis کا اب ڈاک صاحب ایک سوال بڑا یہاں پر پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے بھائی اس میں differences کیا ہیں کون سے کس بیسز کے اوپر ہم diseases کو آپس میں differentiate کریں گے ڈاک صاحب یہ تو asthma میں اور bronchitis asthma میں کیا emphysema ہو رہا تھا this is a disease of COPD اس میں emphysema بھی ہو رہا ہے bronchitis بھی ہو رہا ہے کیا asthma میں asthma cigarette smoking کی وجہ سے ہو رہا تھا کیا آپ کو COPD میں کوئی allergy کا ذکر آیا تھوڑا ذرا سبر تو کر جائے نا تھوڑا ذرا سننے آپ انشاءاللہ آپ کا یہ concept clear ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ کو یہ دیکھیں ذرا اس diagram کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا emphysema کی میں کیا بات کروں کہ دیکھیں کیسے alveoli بیچ میں سے ان کی valves ٹوٹی ہوئی ہیں پھٹی ہوئی ہیں اور ایک بڑا سارا structure بنا ہوا ہے جو proper boundary تھی جو proper channels تھے وہ destroy ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے this is an emphysematis lung اچھا ڈاکس سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے وجہ کیا there are different factors جس میں environmental factors ہیں host factors ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سنیے گا پہلے کہ یہ disease ہوتی کیوں ہے جب بھی خاص طور پر جو main اس کی وجہ ہے نا وہ ہے tobacco cigarette smoking اور میں اسی کا یہاں پر ذکر کروں گا باقیوں کا میں اس کو explain نہیں کرتا tobacco cigarette smokers کو یہ کیوں ہوتی ہے پہلی بات تو یہ old ages میں دیکھنے کو ملتی ہے بڑے لوگوں میں چالیس سال پچاس سال دس سال ساری پچاس سال ساٹھ سال ان ages میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دوسری بات یہ chronic disease ہے اس میں جب history آئے گی ڈوک سار tobacco کیا کرتا ہے tobacco دو کام کرتا tobacco سے actually آپ کی body میں ایک reactive oxygen species کی quantity بڑھتی ہے جو oxidized products ہوتے reactive oxygen species ہوتے ہیں ان کی quantity بڑھنا شروع جاتی ہے اور دوسری طرف tobacco کیا کرتا ہے اس میں جو different products ہوتے ہیں وہ آپ کے neutrophils کو activate کر دیتے ہیں اور یہ neutrophils جب activate ہوتے ہیں تو ایک تو یہ inflammatory mediators release کرتے جو کہ ایک بہت problem ہے جو کہ inflammation cause کرواتی ہے اور سب سے بڑا problem یہ ہے کہ neutrophils proteases release کرتے ہیں proteases جس میں سب سے important ہے elastase الاسٹیز الاسٹیز انزائم اور اللہ پاک نے ان سے بچنے کے لیے ہماری باڈی میں دو protective mechanism رکھے ہیں وہ کون کون سے reactive oxygen species کے لیے ہمارے پاس ہماری باڈی میں کیا مجود ہیں انٹی آکسیڈنٹس اور الاسٹیز سے بچنے کے لیے ہماری باڈی میں انزائم ہے جس ایک پروٹین ہے جو کے نام سے جانی جاتی ہے وہ اس الاسٹیز کو انہیبیٹ کرتا ہے کیوں اتنا زیادہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہوگی کیونکہ یہ دیوارے بنی ہوئی ہیں یہ مجورٹی الاسٹن پروٹین سے بنی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے ہوا کے ساتھ یہ ایکسپینڈ اور ریلیکس کرتی ہیں ریلیکس کرتی ہیں ریکوائل کرتی ہے تو ایلفا ون اینٹی ٹریپسن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس الاسٹیز اور انزائم ہے اس کو روک کے رکھے تاکہ یہ دیوالز کو دیسٹوائی نہ کرے لیکن ایک دفعہ روکے گا دو دفعہ روکے گا چار دفعہ روکے گا پائن دفعہ روکے گا لیکن اگر یہ دس سال سے سموکر ہے تو آہستہ 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 اس میں اتنی زیادہ رییکٹیو اکسیجن سپیشیز اور اتنا زیادہ الاسٹیز بننا شروع ہو جائے گا کہ ہماری باڈی کریں گے برونکوائز کے اندر اور برونکوائز ٹری کے اندر میری بات سمجھائیے بڑی سمپل سی میں نے آپ کو پیتھو جانے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر کیوں سیو پیڈی ہوتا ہے ٹو بیکو کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا جسٹ ایک سمپل جتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا میں نے آپ کو بتایا اچھا ایک اور بڑا پرابلم کرتی ہے کہ جو ٹو بیکو ہوتا ہے اس کا جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اس پر جو ڈیفرنٹ ہارم سبسٹانسیز ہوتے ہیں وہ آپ کے سیلیا کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ نے سیلیا کو جو آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی جو ہوتے ہے اور یہ سیلیا کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جب سیلیا ڈیمیج ہوتا ہے تو موس کلیرنس نہیں ہوتی موس اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے موس اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اور پرابلم کرتے ہیں تو یہاں تک بات کلیر ہے کہ ٹو بیکو نے کیا کیا ریاکٹیو اکسیجن سپیشیز کو بڑھایا نیوٹرو فیلز کو ایکٹیویٹ کیا ریاکٹیو اکسیجن سپیشیز نے ڈیریکٹلی ڈیمیج کیا اور نیوٹرو فیلز نے انفلمیٹوری سبسٹانسیز اور الاسٹیز انزائم بنایا جس نے الاسٹیز نے آپ کی ویالز کو ڈیمیج کیا اور انفلمیشن نے آپ کی سیکریشن کو بھی انکریز کیا انفلمیشن بھی کی اور آپ کے سیلیا کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو میوکن ہے جو میوکس کی پروڈکشن ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے لیکن میوکس کی کلیرنس نہیں ہوگی میوکس کلیر نہیں ہو پا ایم آئی کلیر دیکھ لو آپ کوئی بولتا نہیں اگر اب میں کہوں نا کہ ہاں بھی کس کس نے بتاؤ کون ہے لہور میں کون سے بند ہیں جو لہور میں کئی ایف سی کی ڈیل کھائیں گے یہ سیشن ختم ہونے کے بعد کوئی کھانا چاہے گا کئی ایف سی کی کی ڈیل کے اوپر ایسے عوام بولی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے ویسے میں پوچھتا رہوں گا ویسے نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے کئی ایف سی کی ڈیل اگر میں کئو نا کئی ڈیل میں نے کھلانی ہے تو پھر دیکھو سارے آگئے سارے کہتے ہیں یس سارے ہمیں کھلا دیں ٹھیک ہے مطلب کئی ایف سی کھالو سار کونی بتالے ٹھیک ہے اچھا جی تو سی لیا کو ڈیمیج کرتا نا ڈاک ساب جو ڈیمیج ڈیمیج کرتے ہیں ریاکٹیو اکسیجن سپیشیز بھی ڈیمیج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سی لی کلیرنس میں جب میوکس جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے سی لیا کے ڈیمیج ہونے کی وضاء سے ٹھیک ہے جی یہاں تک بات کلیر ہوئی یہاں تک بات کلیر ہوئی پیتھو جانے سے سمجھ آئی ٹوبیک کو نے کیا ٹوبیک کو سے ریاکٹیو اکسیجن سپیشیز بڑی نیوٹرو فیلز ایکٹیویٹ ہوئے نیوٹرو فیلز نے انفلمیٹوری پروڈکٹس کو ریلیس کروایا اور ساتھ پہ پروٹیازیز الاسٹیز کو بڑھایا اور پروٹیازیز الاسٹیز نے آپ کے الویولر وائلز کو ڈیمیج کیا انفلمیشن نے انفلمیٹوری سبسٹانسیز اور آپ سب کو پتا ہے کہ جو سموکرز ہوتے خانستے بہت زیادہ کیوں کیونکہ ان کے سیلیا ڈیمیج ہو چکے ہوتے اور ان کی میوکس کی کلیرنس نہیں ہو رہی ہوتی اور میوکس اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور پیچھے جاتے آپ کی نیزو فرنجل میوکوزا کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور جب ایریٹیٹ کرتا ہے تو پیشنٹ خانستا ہے تو جو سموکرز ہوتے ہوتے خانستے بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے خانستے کیونکہ میوکس کلیرنس نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے تو آج کے بعد اگر کوئی پوچھے مجھے مجھے سمجھ نہیں آیا اچھا جی تو یہ آپ کے پاس ہے لیکن دو تورہ پریزنٹ کر رہی ہے بعض لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ایمفی سیما کم لیکن بعض پیشنٹ میں ایمفی سیما کے جو ہے نا وہ کلینیکل پکچر زیادہ ہوتی ہے اور کرونک برونک کائٹس کم اب یہ ہمیں پتا کیسے لگتا ہے یہ ہمیں ایکس رے سے پتا چلتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ وں آپ ٹیسٹ جتنے مرضی کرو لیں اس کی ہسٹری ہسٹری میں آپ کیا پوچھو گے اس کا ایج اور دوسری چیز کیا پوچھو گے کاؤزیٹی فیکٹر کاؤزیٹی فیکٹر کاؤزیٹی فیکٹر یہ بہت ضروری ہے دیکھو اسطما جو ہے نا ڈاک صاحب اسطما کبھی بھی بڑھاپے میں جا کے شروع نہیں ہوتا اسطما ارلی ایجز میں سٹارٹ ہوتا ہے بچوں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اسطما ساٹھ سال بعد شروع ہے اسطما ہمیشہ ارلی ایجز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی جو ینگ ایجز ہیں یا اگر بہت زیادہ سنسٹیویٹی ہے تو بچوں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اسطما میں کوئی بھی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتے لیکن سی او پی ڈی میں وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن بہت ایزی لی ہو سکتے بڑے کومن ہوتے اسطما میں اتنے کومن نہیں ہوتے اسطما کا سموکنگ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اسطما کا جو پرابلم ہے وہ ہے اس کے allergens کیونکہ اس میں صرف سنسٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے اس میں جو ایمیونیٹی کا پارٹ ڈسٹرب ہوا ہے ڈی ایجی انٹی بارڈیز اور میس سیلز اس میں ایجی انٹی بارڈیز اور میس سیلز کا کوئی رول نہیں ہے اس میں نیوٹرو فیلز کا رول ہے اور اس کا جو کوئی الرجن نہیں ہے وہ کوئی الرجی نہیں ہے وہ ٹو بیککو ہے ٹھیک ہے اور اور کچھ چیزیں اسطما میں ایمفائی سیما نہیں ہوتا اسطما اس ریورسی بل ڈیزیز اسطما میں پیشنٹ کو پیشنٹ کو ہنڈڈ پرسنٹ کوریک نہیں کر سکتے اس کے سیمٹم کو ریورس نہیں کر سکتے اسطما میں کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے اس میں ڈیس 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 ہوتی 6-7 میں نے آپ کو مین پوائنٹ بتا دی دونوں کا ڈیفرینس کیس اسطما میں اور سی او پی ڈی میں کیا ڈیفرینس ہے اچھا اب ڈک صاحب اب ڈک صاحب اب تھوڑا سا ایک اور چیز طرح دیکھیں ایک اور چیز اب دیکھیں کہ اب اس کی اسٹری میں ہم نے ایج اس کی پوچھ لی قوز فیکٹر پوچھ لیا کلینی کلینی کلی کیسے پیشنٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا مجھ ایک بات بتائیں کہ جب ڈیمیج ہو جائیں گے جنرل سیمٹم ہم نے سپیسیفک کی بات کرنی ہے جس پیشنٹ کو پکڑ سکے پہلی چیز ہم نے اس کی ہیسٹری کو پکڑ نا ہم نے اس کی پرسنل ہیسٹری لینی ہے ہم نے اس کو ٹو بیکو دکھانا ہے ٹو بیکو تو نہیں استعمال کرتا رہا ٹھیک ہے ٹو بیکو کو پکڑنے اگر ہمیں پتا چل گیا کہ پیشنٹ دس سال سے ٹو بیکو یوز کر رہا تو ہم کیوں جائیں گے اس کو استعمال کی طرف لے کے ٹھیک ہے ہم اس کو فوری طور پر سی سی ٹرائپٹ نہیں رہے گی ایر جو ہے وہ آپ کے لنگز کے اندر ٹرائپٹ رہے گی نا وہ پراپر ایکسپائر نہیں ہو پائے گی انسپائر تو ہو جائے گی اندر تو آ جائے گی لیکن ٹرائپٹ رہے گی باہر نہیں نکل پائے گی اور جب ایر باہر نہیں نکل پائے گی تو کیسے لنگز آپ کو کیسے ملیں گے ہائپو انفلیٹڈ یا ہائپر انفلیٹڈ ہائپر انفلیٹڈ لنگز ملیں گے ہائپر انفلیٹڈ لنگز اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو ہائپر انفلیٹڈ لنگز ہونے کی وجہ سے کیا چیسٹ کیسی ہوگی چیسٹ اس کی کیسی ہوگی بیرل شیپ چیسٹ ہوگی بڑی ایسے بیرل شیپ جیسے راؤنڈڈ بیرل نہیں ہوتا بیرل شیپ چیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر بیرل شیپ چیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھو نا یہ سپیسیفک ہے دیکھو کف سے آپ کیا پکڑ ہوگے کف تو ہر ڈیزیز میں ہو جاتی ہے کف تو ہر آم میں بھی ہو جاتی ہے اچھا اور مجھے بتا ہو کہ کیا anterior posterior diameter increase ہوگا کہ decrease ہوگا anterior posterior diameter آپ کے اس کا جو آپ کی chest کا increase ہوگا کیونکہ chest بڑی ہو گئی نا hyper inflated lungs ہیں اس کی وجہ سے آپ کی chest کا size تھوڑا سا بڑا ہوگیا barrel shape ہوگیا اور آپ کا جو anterior posterior diameter ہے وہ بھی بڑا ہوگیا تو anterior posterior diameter بھی اس میں بڑا ہوگیا دیکھو ایک ہائپر انفلیٹڈ لنگ آگے بیرل شیپ چیسٹ آگئی انٹیر پروشیڈر ڈائیمیٹر انکریز ہو گیا مجھے بتاؤ کیا اسطما میں یہ چیزیں تھیں اسطما میں کیا بیرل شیپ چیسٹ اور اس کے بعد اپی ڈ انکریز ہوا نہیں ہوا اچھا اب سنیں ایک اور بات بتائیں مجھے بتائیں کہ جب گیسز کی پروپر ایکسچینج نہیں ہو رہی ہوگی ہائپر اب دیکھو سوال آئے ہائپر انفلیٹڈ لنگز کیوں ہوا ڈاک صاحب چھے دفعہ میں ریپیٹ کیا یہ ڈاک صاحب میں کیا آپ کو بتاؤں گا چھے دفعہ یہ بات میں نے ریپیٹ کیا کہ ہائپر انفلیشن کیوں ہوئی ہے ڈاک صاحب الاسٹی سٹی ڈیمیج ہوگی جب الاسٹی سٹی ڈیمیج ہوگی لنگز ریکوائل نہیں کر پا رہا جو ائر اس کے اندر آگئی ہے وہ ٹرائپ کر گئی ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہی الاسٹی سٹی اس کی ختم ہوگی ہے ابسٹرکشن ہے ٹھیک ہے تو جب ائر اندر ٹرائپٹ ہے ائر گیسیوز ایکچینج پراپر نہیں ہو رہی تو کیا کاربن ڈائی ایک سائیڈ کی کوانٹیٹی انکریز نہیں ہونا شروع ہو جائے گی اور اکسیجن کی کوانٹیٹی کام ہونا شروع ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا تو ایسے پیشنٹ میں آپ کے پاس کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا سائنوسز بھی دیکھنے کو ملے گا سائنوسز کی بھی سیمٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا تو یہ اس کے جو ہے نا وہ کچھ سپیسیفک سے آگے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس کا فورس ایکسپائیریٹری وولیم کیسا ہوگا فورس ایکسپائیریٹری وولیم کیسا ہوگا وہ ڈکریز ہوگا یا انکریز ہوگا فورس ایکسپائیری وولیم کم ہوگا نا کم ہوگا نا کرونک برونکائیٹس ابسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے ڈکریز ہوگا پروپر ایر باہر نہیں آرہی ایک تو ریکوائل کم ہوا ہوا ہے ریکوائل کے کم ہونے کی وجہ سے پروپر ایر باہر ایکسپیل نہیں کر پا رہا الاسٹیسٹی ختم ہوئی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ ابسٹرکشن بھی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سی او پی ڈی میں ایک تو ڈکس آپ چاہے ایمفائیسیما ہے چاہے برونکائیٹس ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دونوں ڈیزیز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ایمفائیسیما بھی ہے تو اس میں بھی کیا ہے آپ کے سارا تو فلڈ بھرا ہوا ہوگا جو آپ کے الویولائی ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں ان میں ایر ٹرائپ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جب ایر ٹرائپ ہوئی ہوئی ہے تو اس میں ایر ایر تھرک ہوئی ہوئی ہے اس میں ڈیمیج ہو جائے اور اگر اس کے اوپر کوئی انفیکشن ہو جائے جیسے نیمونیا ہو جائے تو اس میں آپ کے پاس فلویڈ بھی اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیزیز مزید سویر ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کو سمجھیں میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ان بچوں کے لیے جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاک ساپ برونکائٹس اور ایمفائسیما یہ ایک ہی ڈیزیز کے دو روپ ہیں دو پریزنٹیشنز ہیں پیشنٹ میں بعض دفعہ ایمفائسیما زیادہ ہوتا ہے اور برونکائٹس کام ہوتا ہے بعض پیشنٹس میں ایمفائسیما زیادہ ہوتا ہے اور برونکائٹس کام ہوتا ہے دونوں میں ہی والز جو الولائی کی وال ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے ٹھیک ہے دونوں میں ہی الولائی کی وال ڈیمیج ہے اور دونوں میں ہی برونکائٹس لیکن پیشنٹس برونکائٹس کو زیادہ پریزنٹ کرتے اور کچھ پیشنٹ سمفائی سیما کو زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں اب میری بات کلیر ہوئی تو فورس ایکسپیریٹری والیم دونوں ہی کنڈیشنز میں کم ہو جائے گا کیونکہ ایک تو برونکائٹس ہوا ہوئے تھے جو ہے نا وہ کنسٹکٹ ہوا ہوئے کم ہوا ہوئے اس کا نیرو ہوا ہوئے اور دوسرا جو ایر ہے وہ جو اندر جا رہی ہے وہ بروپر باہر نہیں آ پائے گی باہر کیوں نہیں آ پائے گی کیونکہ لنگز کا ریکوائل ختم ہو گیا ہے لنگز کی الاسٹسٹی سٹی ختم ہو گئی ہے جو لنگز آپ کی الاسٹسٹی ہوتے ہیں کہ وہ انفلیم کرتے ہیں پھر ڈیفلیٹ کرتے ہیں پھر انفلیٹ کرتے ہیں پھر انفلیٹ کرتے ہیں وہ پروپر انفلیٹ اور ڈیفلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا الاسٹک میٹیریل ڈیمیج ہو چکا ہے تو ہائپر انفلیشن ہوئی ہوگی ڈیکریز ہوا ہوا ہوگا فورس ایکسپریٹری وولیم ڈیکریز ہوا ہوگا ایم ای کلیر ایم ای کلیر ایم ای کلیر ایم ای کلیر ڈاک ساپ ٹھیک ہے اچھا اب مجھے ایک بات کا جواب دیں اب مجھے ایک بات کا آپ لوگ جواب دیں ایک سیکنڈ جی مجھے کول آ رہی ہے ایک سیکنڈ موسیقا 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 کیا ہوا ہے کہ اگر تو ایٹی پرسنٹ کے قریب ڈیزیز اس میں فورس ایک پریٹی والیم آہ کم ہو گیا تو یہ مائل ڈیزیز ہے اگر ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ والیم کم ہو ہے تو موڈریٹ ہے تھرٹی ٹو ففٹی کم ہو ہے تو سویر ہے اور لیس تین تھرٹی پرسنٹ اگر والیم کم ہو ہے تو ویری سویر ڈیزیز ہے ایک چارٹ آپ کو سمجھانے کی بڑا ضرورت ہے اس چارٹ کو ذرا غور سے سمجھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ سموکنگ کا کیا ایفیکٹ ہے ہمارے اس کے اوپر دیکھو ذرا اس چارٹ کو ذرا سمجھئے گا اس چارٹ کو ذرا دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ ایج کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے یہاں پر ہنڈرٹ ہے اس کا فورس ایکسپیریٹری والیم اب یہاں پر اس نے سموکنگ اگر سٹارٹ دی یعنی کہ ٹونٹی فائیو یئر کی ایج کے اوپر نیچے ایج ہے نیچے یہ دیکھیں ٹونٹی فائیو فیفٹی اور پجتر سال اگر پچیس سال کی عمر میں اس نے سموکنگ سٹارٹ کی تھی اور اس وقت اس کا فورس ایکسپیریٹری والیم ہنڈرٹ تھا تو آپ یہ دیکھو کہ جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے اس کا فورس ایکسپیریٹری والیم کم ہو جاتا ہے کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے ایون کے پجتر سال سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کی ڈیتھ کوئی ستر ایک سال کے قریب اس کی ڈیتھ ہی جو پلس کا نشان ہے یہ ایکٹلی ڈیتھ کو شو کر رہا ہے تو جیسے جیسے وہ سموکنگ کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا ایکسپیریٹری والیم کم ہوتا جائے گا اور وہ ڈیتھ کے قریب جاتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کسی جگہ پر سموکنگ چھوڑتا ہے فور ایکزمپل اس نے پچیس سال میں شروع کی اور اس نے کوئی فورٹی یئر کے اوپر جو ہے نا وہ سموکنگ چھوڑ دی اس جگہ کے اوپر اس نے سموکنگ چھوڑ دی تو اس کا فورس ایکسپیریٹری والیم جو ہے وہ ایمپروو ہوگا لیکن دوبارہ سے ہنڈرڈ نہیں ہوگا ایمپروو ضرور ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرمننٹ ڈیزیز ہے اس میں ایمپروومنٹ ضرور آئے گی کہ اگر اس کی یہ پجتر سال تک اس کا فورس ایکسپیریٹری والیم زیرو ہو گیا ہے تو وہ پجتر پہ نہیں ہوگا وہ آگے تک جائے گا وہ آپ کے نائنٹی تک یا نائنٹی فائیو تک چلا جائے گا لیکن وہ دوبارہ سے ہنڈرڈ نہیں ہوگا وہ ایمپروو ضرور ہوگا کہ اگر وہ سموکنگ کو تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہے کسی بھی ایج پہ جا کے تو اس سے ایفیکٹ پڑے گا اس کے مزید جو ہے اور جو مزید جو ہے وہ اس کے ڈیمیج نہیں ہوں گے لیکن جو ہو چکے وہ نہیں ٹھیک ہوگے میری بات کو سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات کلیر ہے یہاں تک ابھی تک جو ہم نے چیزیں ساری ڈسکس کی ہیں وہ کلیر ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کے علاوہ کون سا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم چیس ٹیک سرے کرواتے ہیں ہزاری سبات میں ہائپر انفلیشن شروع ہوتی ہے فلیٹن ڈائفرام شروع ہوتا ہے اور ہم آلفہ اینٹی ٹریپسن کا لیول بھی چیک کرتے ہیں ایک جو ایک ڈزیز ایسی بھی ہے جو کہ آلفہ اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسٹی کی وجہ سے اس میں ایمفائی سیما ہوتا ہے وہ ہم کا اگر کسی پیشنٹ کو اگر کسی پیشنٹ کو لیس دن فیفٹی یر سے پہلے اگر کسی کو کو ایمفائی سیما ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر ایسے پیشنٹ میں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ایلفہ اینٹی ٹریپسن کا جو لیول ہے نا وہ بھی ڈاؤن ہے شاید ایلفہ اینٹی ٹریپسن کا لیول اس کا ٹھیک نہیں ہے پراپر سے وہ پرڈیوس نہیں کر رہا اور آلٹیریل بلڈ گیسز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم سی او ٹی کا اور کاربن ڈائیک سائٹ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی گیس زیادہ ریٹین ہو رہی ہے اور کون سی گیس جہاں بلکل سسٹک فائبراسس کے اندر بھی یہ ایلفہ اینٹی ٹریپسن کا لیول جو ہے کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو چیسٹ ریڈیو گراف ایلفہ اینٹی ٹریپسن فورس ایکسپیریٹری والیم لیکن اگر اس میں آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے سپیسیفک ٹیسٹ کون سا ہے تو وہ پلمونری فنکشن ٹیسٹ فورس ایکسپیریٹری والیم ہی ہے جس سے ہمیں اگزیکٹ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت لنگز کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہے کلینیکل پکچر کلیر ہے ٹیسٹ کلیر ہے اس کے ٹھیک ہے کلیر ہے اچھا یہاں پر ایک چیز نہ میں آپ کو خود نہیں سمجھا رہا جو میں آپ لوگوں کے ذمہ لگاؤں گا اور مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بچہ اس کو بڑا اچھا سی ایکسپلین کرے گا اور وہ قویسٹن میں آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں چھوڑ صرف اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو چیک کروں کہ آپ لوگوں کو کس حد تک سمجھ آتی ہے question میرا صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کل میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں خود بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میرا question ہے اور KFC کی شرط رکھ دوں اس کے لیے اچھا یہ ٹھیک ہو گیا تو question میرا یہ ہے کہ اگر کسی patient میں chronic bronchitis زیادہ ہو اور انفیسیما کام ہو تو سیمٹمز میں کیا ڈیفرینس آئے گا اور اگر کسی patient میں انفیسیما زیادہ ہو chronic bronchitis کام ہو تو سیمٹمز میں کیا ڈیفرینس آئے گا تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں pink puffers and blue blotters اس کا تھوڑا سا آپ نے مجھے بتانا ہے دیکھتے ہیں کہ کس کون مجھے بتا پائے گا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کیونکہ sinosis and difficulty and breathing ڈھیک ہے gasping respiration تھوڑا سا ہنٹ بھی دے دیا یہ ہنٹ بھی دے دیا آپ کو ٹھیک ہے ہونٹ بھولت دیکھو وہ تو مجھے پتہ کہ blue blotters bronchitis اور pink puffers infi sema کیوں کہتے ہیں ان کو pink puffers کیوں blue blotters bronchitis والوں کو blue blotters کیوں کہتے ہو یہ بتانا ہے نا مجھے یہ تو مجھے بھی پتہ ہے breathlessness ہاں ٹھیک ہے hyper ventilation ٹھیک ہے لیکن ایک proper reason بتاؤ دیکھتے ہیں کون بتائے گا اچھا جی تو management اس کی کیسے کریں گے co pd کی management کیسے کریں گے دیکھیں اگر میں نے آپ کو جو اوپر چارٹ دکھایا نا وہ چارٹ دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ اس کی progression کو روک سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی progression کو روک سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو reverse کر دیں آپ اس کو ٹوٹلی ٹھیک کر دیں اور progression کو بھی اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کا کیا کریں آپ اس کے سب سے پہلے آپ اس کا کیا کریں سب سے پہلے آپ اس کا ڈاکٹ صاحب بھا یہ گروپ میں آپ نے مجھے بتانا ہے ہر کسی نے ایک میسیج میں بتانا ہے میں دیکھوں گا کہ سب سے اچھا جو ریزن ہے وہ کون دیتا ہے اور اس کو میں اس کا نام بھی کل بتاؤں گا اور میں پھر یہ خود سے بھی سمجھاؤں گا لیکن آپ لوگوں کے ذمہ چھوڑتا ہوں اچھا تو سب سے پہلے تو اس کو جناب tobacco چھوڑنا پڑے گا اپنی lifestyle کو modify کرنا پڑے گا اگر اس نے disease کی progression کو روکنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں problem کیا کہیں ایک problem تو اس میں ہے bronchitis کا bronchitis کا یعنی کہ airway narrow ہوا ہوا ہے اب bronchitis کو یا airway narrow ہونے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں ہمارے پاس beta blockers ہیں ہمارے پاس beta blockers ہیں bronchodilators ہیں beta agonist sorry blockers کہہ دیا anti cholinergic اور beta agonist ٹھیک ہے sorry beta agonist ہے ہمارے پاس beta agonist ہے اور anti cholinergic ہے beta agonist کیوں دیتے ہیں ہم کیونکہ یہ bronchodilator ہیں anti cholinergic اور anti cholinergic کیوں کیوں بیٹا بیٹا agonist کیا کرتے ہیں یہ bronchodiction ہوتا ہے تو anti cholinergic کیوں دیتے ہیں تاکہ bronchoconstriction effect کو جو ہے وہ inhibit کیا جا سکے یہ بھی bronchodilator کے طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ساتھ میں کیا دے سکتے immunity code neutrophils کو suppress کرنے کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں cortico steroids cortico steroids steroids زیادہ تر ہم کس صورت میں دیتے ہیں inhaled form میں دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلی بات تو یہ کہ ہم lifestyle modification کروائیں گے کچھ اور اور اس میں ایک بڑی چیز important ہوتی ہے جو کہ بڑا important role play کرتی ہے ہاں severe diseases میں IV بھی دیتے ہیں لیکن normally ہم اسے inhaled inhaled دیتے ہیں اچھا تو ایک اور چیز اس میں بڑا important role play کرتی ہے اور وہ کرتی ہیں exercises کچھ physiotherapic exercises کچھ exercises بھی ہم اس میں کرواتے ہیں rehabilitation کرواتے ہیں جس سے یہ آپ کی barrel shape chest اور hyper inflation یہ جو issues ہیں ان کو ذرا address کیا جا سکے ٹھیک ہے اسی طرح different exercises کرواتے ہیں اور construction کو روکنے کے لیے ہمارے پاس bronco dilators ہیں beta agonists ہیں anticholinergics ہیں اور steroids کو ہم use کرتے ہیں to inhibit the to inhibit the to inhibit the neutrophils immunity immunity کو روکنے کے لیے اور steroids کو روکنے کے لیے اچھا اس میں ہم لوگ lifestyle modification میں آپ لوگ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے اور یہ سوال پوچھتے ہیں واہ واہ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ lifestyle modification میں tobacco's کو رکوانے کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے دیکھو جو COPD کے patients ہوتے ہیں ان میں ہم لوگوں کو ہمیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ foods دیں جن میں protein کا content زیادہ ہے اور خاص طور پر anti-oxidants زیادہ ہیں جیسے lemon کا استعمال کرواتے ہیں ہم anti-oxidants جو ہمارے پاس foods ہیں جو anti-oxidants کے طور پر کام کرتی ہیں ان کا ہم جو use ہے زیادہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو anti-oxidants کا use زیادہ کرواتے ہیں foods کا ایسے fruits کا جیسے green tea ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں anti-oxidants ہوتے ہیں lemon ہو گیا vitamin c سے related جو products ہیں oranges ہو گئے تو اس طرح ہم use کراتے ہیں ہاں یہ بھی نہیں کہ آپ نے اندھا دوند origins کھلا کے اس پر گلہ خراب کر دینے ہیں ایسی بات بھی نہیں آپ نے کرنی وہ چیز آپ نے کھلانی ہے کیونکہ citrus acid fruit type ہوتے ہیں جن میں vitamin c ہے اور اور جس میں آپ کے anti-oxidants وغیرہ abundant about میں موجود ہوتے ہیں fresh vegetables اسی طرح medicine میں آج ہیں تو beta agonist ہیں bronchodilators ہیں اور anticholinergic ہاں یہ میں اندھا دوند پتہ کیوں کہتا ہوں میرے ساتھ آج سے دو سال پہلے ایسے ہوا کہ ایک پیشنٹ سے ان کو نا فرنجائٹس ہوا ہوا تھا تو فرنجائٹس میں ایک بڑا ہی important اس کا ایک نہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو شاید میں آپ لوگوں کو ایک بتاتا ہوں ایک remedy یا home remedy لیکن اس کا scientific background بھی ہے اور اس کو use کریں تو اس سے آپ کو فرنجائٹس میں بہت فرق پڑتا ہے برف کی ٹکور برف کو آپ کسی کپڑے میں باندھ کے اس سے آپ تھوڑا سا ایسے گلے پہ ہلکا ہلکا لگائیں تو اس سے کافی آپ کو نا آرام آتا ہے فرنجائٹس کے پیشنٹ کو اس کے جو ایکچلی جو برف ہوتی ہے جو cold ہوتی ہے جو ٹھنڈ ہوتی ہے یہ آپ کی inflammation کو روکتی ہے ٹھیک ہے inflammation کو کم کرتی ہے اور وہاں پر جو bacterial growth ہو رہی ہوتی ہے اسے بھی inhibit کرتی ہے تو بڑا اس سے فرق پڑتا ہے نیک کے اوپر نا تھوڑا سا آپ کوئی بھی برف کو لے کے آپ لگائیں تو میں نے ان کو میں نے بڑے لوگوں کو میں خود بھی یہ apply کرتا ہوں جب کبھی مجھے فرنجائٹس اور اس سے مجھے بڑا آرام آتا ہے بڑا فرق پڑتا ہے لیکن وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے ہلکی سی آپ نے ٹکور کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہوتا ہے تو نہیں ڈاکسر تھنڈا پانی تو directly irritate کرتا ہے نا آپ کی mucosa کو ٹھیک ہے تھنڈا پانی تو directly irritate کرتا ہے یہ تو آپ باہر سے تھنڈ تھوڑا temperature آپ اس کا ڈاؤن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو تھنڈا پانی ہے وہ اس کو aggravate کر دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے direct mucosa کو جا کر irritate کرتا ہے تھنڈ میں آپ کا پہلے mucosa damage ہوا ہوتا ہے وہاں سے اس جگہ سے اور جب آپ اس پہ تھنڈا پانی اس پہ گراتے وہ تو اس کو irritate کرتا ہے جا کر اور damage کر دیتا ہے تو یہ اور چیز ہے یہ اور mechanism ٹھیک ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لا، اس کو برف تیری چار پانچ گھنٹے کے بعد آ گئے اور وہ جگہ سالح площ میری ہوئی 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 ہوہ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے آپ نے کیا ہوا ہے یہ آپ وہ کہتے ہیں جی اس کی ماں نے کیا کہ برف کو اس کے ساتھ باندھی ہے میں استغفرال AMY بھائی میں نے کہا کہ یہ آپ نے ایک ڈو minute کے لیے تکور کرنی تھی آپ نے برف کو اس کے ساتھ کیوں باندھی ہے ٹھیک ہے تو وہ برف باندھے تو وہ تو زہری بات ہے وہ تو آپ کی جو سرکولیشن رکنا شروع ہو جائے گی تو وہ پھر اس کو زہری فوری طور پر مساج کرو اور اس کو ٹھیک کرو تو یہ بات ہے کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن میں بعض دفع ہم کہتے ہیں کہ یہ والا فروٹ کھلا ہو تو ہم اس کو اندھا دند اندھا دند کھلانا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ کووڈ کا ایشو ہوا تو کووڈ میں نے کہا جی انار کا جوس پلائیں تو لوگوں نے پانی کی جگہ سارا دن انار کا جوس ہی پلانا شروع کر دیا جس سے کڈنی کے پرابلمز ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو ہر چیز ہم استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن اپروپرییٹ طریقے سے تو منیجمنٹ میں ہمارے پاس جناب اعلا بروکو ڈائی لیٹرز ہیں انہیلڈ فارم میں اسی طرح بیٹا ایگو نسٹ ہیں اور ساتھ میں کارٹیکو سٹی رائیڈز ہم لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی منیجمنٹ میں ہم چیزیں جوس کرتے ہیں لیکن لیکن لنگز لنگز کا جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں اور لنگز کا ریسیکشن بھی کرتے ہیں کہ وہ حصہ وہ لنگز کا وہ لوگ اگر جو زیادہ خراب ہوئی ہے اس کو ہم ریسیکٹ کر دیتے ہیں اس کو مختم کر دیتے ہیں اس کو کٹ دیتے ہیں وہاں سے liner کر دیتے ہیں یا لنگز ٹرانسپلانٹیشن بھی دنیا میں ویلیبل ہے پاکستان میں تو ابھی تک میں نے کہیں نہیں سنا کہ لنگز ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہو لیکن دنیا میں لنگز ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے اور لنگز ری سیکشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میری ماما کو میرے ہنسنے سے جک ہو رہا ہے کہ امی کو بھی ایک ہینڈ فی دیا کہ وہ بھی پڑھا کریں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو لنگز ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے اور لنگز ری سیکشن بھی ہم کرتے ہیں اب یہ بھی ہمارے پاس ایک موڈرن تیکنیکز ہیں سیو پی ڈی کو کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو آج کا آپ کا ٹاپک تھا سیو پی ڈی کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے جا کر پڑھیں اس میں ہم نے کورونک بلانکائٹس اور انفرائیسیما کور کیا ہے دیکھیں لنگز کی ڈیفرنٹ آپ لوگوں نے یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے بڑے لنگز کے سیگمنٹس ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ کی اپنی سپلائی ہوتی ہے تو اگر ہم لنگز کا ایک سیگمنٹ ریسیکٹ کر دیں جو سب سے زیادہ خراب ہے تو باقی سیگمنٹ تو کام کر رہے ہوں گے ہر سیگمنٹ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے اس کی انڈیپینڈنٹ سپلائی ہے انڈیپینڈنٹ بلڈ ہے انڈیپینڈنٹ اس کا ایئر وے ہے تو اگر ہم جو حصہ خراب ہوتا ہے اتنے حصے کو ہم اتنے لنگز کے جو ریسیکشن کو ریموو کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنی فرسٹ یر تھوریکس میں انیٹمی میں آپ نے پڑھا تھا ڈیر آر ڈیفرنٹ ڈیر آر ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سیگمنٹ سنڈا لنگز ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں میں نہیں دیتے ہیں ڈاک ساہب ریسٹکٹ کیوں کرنی آپ لوگز ہوتی ہیں اس میں پھر سیگمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگز بھی ہوتی ہیں سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں لوگز کے اندر سیگمنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ڈیفرنٹ